دوستو ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے جس بھی حالات میں آپ ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے اگر آپ گریب ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ میں گریب ہوں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ گفر الرحیم ہے وہ ہمیں بھی دے گا اگر کوئی امیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت امیر بنایا ہے ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے آج میں آپ کو ایک قصہ بتانے جا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے اور اگر میرے یوٹیوب چنل پر آپ نئے ہیں تو یوٹیوب چنل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہیتور کی طرف جا رہے تھے ایک امیر ترین انسان ان سے ملتا ہے اور یہ کہتا ہے اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کو ہم کلام ہونے کے لئے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ہماری فرمائش پہنچا دینا کہ جو آپ نیامتیں دے رہے ہیں آپ وہ نیامتیں بند کر دے جب وہ آگے بڑھتے ہیں کچھ فاصلے پر ہی انہیں ایک گریب انسان ملتا ہے جو وہ شخص تھا وہ بالکل ننگا تھا اپنی شرمگاہ اس نے مٹی میں چھپائی ہوئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہم کلام ہونے کے لئے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی ایک فرمائش کر دینا کہ ہم بہت زیادہ گریب ہیں آپ ہمیں بھی کچھ دے دیں ہماری طرف بھی آپ نظر رکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھتے ہیں ہم کلام ہونے کے لئے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں جو امیر انسان ملا تھا اس نے کیا کہا تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو وہ امیر ترین انسان تھا اس نے یہ کہا کہ آپ اپنی نیامتیں اب بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وہ ناشکری ادا کرے تو جو نیامتیں ہیں وہ خود بخود بند ہو جائے گی اور جو غریب تھا اسے یہ کہنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو آپ کے قدموں میں میں نیامتیں فینک دوں گا جب کوہتور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو جو وہ امیر ترین انسان جب ان سے ملتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے جو نیامتیں ہیں وہ خود بخود بند ہو جائے گی جو وہ امیر ترین انسان تھا وہ یہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کروں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مجھے دیا ہے جو سانسے میں لے رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نیامتیں دے دے گا تو جو وہ گریب انسان تھا اس نے یہ کہا کہ میرے جسم پر لباز بھی نہیں ہے شرمگاہ میں نے مٹی میں چھپا کے رکھی ہے تو میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے کچھ میں کس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں پانچ منٹ کے بعد ہوا آتی ہے جو شرمگاہ اس گریب نے مٹی میں چھپا کے رکھی تھی ہوا آتی ہے وہ مٹی بھی اڑ جاتی ہے اور بالکل ننگا کا ننگا رہ جاتا ہے اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ جس بھی حالات میں ہم ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اگر کوئی گریب ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اگر کوئی امیر ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے